بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کی میزبان نویدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور ورلڈ ویڈ نویدہ جی ناظرین اکرام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ میرے تمام ویورز کو میرے طرف سے ہیلو ہائی آداب، سسری اکال اور نمشکار جی ناظرین اکرام آج ہم ہندوستان کی لیجنڈ، کتھک رکس کی ملکہ اور اداکارہ ستارہ دیوی کے بارے میں بات کریں گے آکے پڑھنے سے پہلے میری اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں جی ناظرین اکرام ستارہ دیوی جن کا اصل نام دھن لکشمی تھا آٹھ نومبر انیس سو بیس کوکول کتا میں پیدا ہوئیں ستارہ دیوی کے والد کا نام سکھ دیو مہاراج تھا ان کے والد بھی کلاسیکل ڈانسر تھے اور برہمن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد نے نیپال میں کتھک رخص کی تعلیم حاصل کی ستارہ دیوی کے والد نے بنارس کی زبان میں اور اپنے طریقے کی انداز کی زبان میں بہارت کی پرانی ثقافت تاریخ اور شاعری کو سنگیت کی زبان میں ڈھال دیا اور اسے تعلق میں سمو دیا یہ ان کا بہت بڑا کام تھا اور ان کے اس کام کو ان کی بیٹیاں بہت کامیابی سے لے کر چلیں ستارہ دیوی کی والدہ کا نام متسیہ کماری تھا ستارہ دیوی کی تین بہنیں تھیں دو بھائی جن میں لندہ تارہ اور دھن لکشمی ستارہ دیوی اور ان کی فیملی کو شروع میں بہت مخالفت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ستارہ دیوی کے والد انہوں نے حالات اور مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اپنی فیملی کو لے کر بہت مضبوطی سے چلے اور ان کو تعلیم دیتے رہے ستارہ دیوی سکول میں پڑھتی تھی وہاں ان کے سکول میں ڈانس پریکٹس ہو رہے تھی آٹھ سال کی ستارہ دیوی انہوں نے لڑکیوں کو تھمری کے سٹیپ بتائے اور ان کی یہ بات اخبار میں چپی ان کے والد یہ پڑھ کر جہاں حیران ہوئے وہاں خوش بھی ہوئے اس طرح انہوں نے ستارہ دیوی کو تعلیم دینے کا آغاز کیا دس سال کی عمر میں ستارہ دیوی سٹیج پر پرفارم کرتی تھی جہاں انہوں نے گھر سے کتھک ڈانس کی تعلیم حاصل کی اپنی بہن اور والد سے وہاں انہوں نے شمبو مہاراج اور اچھن مہاراج سے بھی تعلیم حاصل کی انہوں نے پہلی بار جہانگیر حال میں پرفارم کیا یہی سے ان کو فلموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی ستارہ دیوی نے تین شادیاں کی ان کے پہلے شوہر کا نام نظیر احمد خان تھا جو کہ شعب اسے وابستہ تھے دوسرے شوہر مشہور پروڈیوسر رائٹر اور مغل عظم کے ڈائریکٹر کے آصف تھے تیسرے شوہر کا نام پرتاب ہے ان کے بیٹے رنجیت جو کہ ایک بہترین میوزیشن ہیں ان کی بیٹی جہنتی مالا جنہوں نے اپنی والدہ ستارہ دیوی سے کتھک رخص کی تعلیم لی اور ان کے کام کو لے کر چل رہی ہیں ستارہ دیوی نے مختلف بیرون ممالک میں اپنے اس خوبصورت فن کا مظاہرہ کیا اور جن بیرون ممالک میں انہیں نے پرفارم کیا ان میں ریشیا، جرمنی، لندن اور امریکہ شامل ہیں ستارہ دیوی باقاعدہ کلاسیکر رخص کی ٹریننگ دیتی تھی بیرون ملک سے بھی لڑکیاں ان سے سیفنے اور کلاس لینے آتی تھیں بہت سی اتاکاراؤں کو ستارہ دیوی نے ٹریننگ دی جن میں مالا سنہا، کاجول، ریکھا اور مدو بالا شامل ہیں ستارہ دیوی کو گروہ دیو راویندہ ناترے گور نے کتھک رخص کی ملکہ کا خطاب دیا تھا ستارہ دیوی نہ صرف کتھک رخص میں ماہر تھی بلکہ انہیں نے ریشین بیلے ڈانس بھی سیکھا تھا اور اپنی ایک فلم حل چل میں ریشین بیلے ڈانس پرفارم کیا انہوں نے کافی سارے فلموں میں کام کیا جن میں اوشہ حارن، عبرو، نجمہ، روٹی، حل چل، وطن اور مدر انڈیا شامل ہیں چین ناظرین کرام اب ستارہ دیوی کی ہارات زندگی ان کی سٹرگل کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جب ان کو پہلی فلم اوشہ حارن میں چانس ملا تب ستارہ دیوی بہت کم عمر تھی وہ بنارس میں رہتی تھی جبکہ فلموں میں کام کرنے کے لیے بومبے جانا پڑتا تھا لیکن اس فلم کے پرڈیوسر کو کلاسیکل ڈانس کے لیے کم عمر لڑکی چاہیے تھی اور ڈیماند کے مطابق ستارہ دیوی ان کے لیے ٹھیک تھی لہٰذا اس فلم کے پرڈیوسر نے ستارہ دیوی اور ان کی فیملی کو بومبے میں رہنے کو گھر دیا اور چار سو روپے مہانہ تنخواہ مقرر کی ناظرین کرام یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹرین کا قرائے چھ روپے ہوتا تھا اور گورڈ بائیس روپے تولہ ہوتا تھا اوشا ہارن سے ستارہ دیوی کے فلم میں کام کرنے کا آغاز ہوا نجمہ اور وطن فلم میں ان کو بیسٹ ایکٹنگ کا ایوارڈ ملا وطن فلم میں جو ان کو ایوارڈ ملا وہ پیور سونے کا ایوارڈ تھا ستارہ دیوی ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا ایک چمکتا دمکتا خوبصورت ستارہ تھی ویسے تو ان میں بہت سی خصوصیات تھی جن کا ذکر کرنے لگا تو مجھے الگ سے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی لیکن کچھ خصوصیات کا ذکر کروں گی جب ان سے گفتگو ہوتی اور ان سے بات کرتے تو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک اپنایت کا احساس ہوتا تھا دوسرا وہ سٹرگل کرنے والی ہارٹ ورک فاتون تھے اور پچانویں سال کی عمر میسٹریج پر پرفارم کرتی تھی جو کہ ان کے پروفیشنل ہونے کا پتہ چلتا تھا اور جب انسان پروفیشنل ہو تو بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے جیسے کہ ستارہ دیوی نے کامیابیاں حاصل کی پچیس نومبر دو ہزار چودہ کو ستارہ دیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی جی ناظرین اکرام ستارہ دیوی اپنے اس خوبصورت فن کی بنا پر ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی جی ناظرین اکرام یہ تو تھی ہندوستان کی لیجن کتھک کوئن ستارہ دیوی کی بائیگرافی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو کومنٹ کر دیجئے اپنی مزبہ نویدہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ